اگر اللہ پر ایمان حقیقتہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے اعسان تک رہوں شہیر وہاں خیروں لگو لہذا بندہ مومن کی زبان پر جا دل میں بھی کمی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پر لگو یحد قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی ترسلہ ہے ہم بھی تسلیم کی خود آ رہے گے بے نیازی تری عادت ہی سہی نہ شبت نصیب دشمن کے شبت حلاق تیرت سارے دوستان سلامت میں تو خنجر آسمائی اے اللہ جو تیری جیسے خیر بے یہ دکل خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقام تسلیم اللہ ماہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے جے اکدہا کے مقام رضا کشود مرا ورو کشید زپیچا کے حس قبود مرا آدمی بتا کہ کیوں آئی کیا آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہو اسی پہ جو تھا بندہ محمد کہتا جو آیا میرے درد کی ضرور سے کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو اس کے بندہ لے با ٹھیک ہے وہ قانون کا معاملہ ہے اللہ کے خلاف سکھا ہے مرو کشید زپیچا کے حس قبود مرا یہ ہے یہ تھا یہ چو ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا کس چیز نے نکال لیا جے اکدہا کے مقام رضا کشود مرا یہ مقام رضا نہیں کیسے کیسے انہوں نے اپنے حل کر دی میں تصصیل میں جا نہیں سکتا اس پر بڑے بڑے کیسے موجود یہ بتا رہا ہے میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جی متخم عصاب اس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری صورتیں ان کے داخلے یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سف سورہ جمعہ سورہ مرافق اور یہ سورہ دغامل دوسرے حصے کی صورت ایمان کی حقیقت سورہ فاتحہ سورہ آل ایمان کی آخری آیات سورہ نور کی آیات نور اطریق تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکھلا دل کے اندر حساسات ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے بات در نہیں آتا بات در آنے والا بڑا پھول کہ آئے واتی اللہ واتی الرسول فا انتولیتو فا انما آلا رسول اللہ علیہ برامل مبین اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم پیٹھ مول لوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے سا سا پہنچا دینے کہ کوئی ذمہ داری باتی تمہیں خود جواب نہیں کرنی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کے یہ حکم ہے وَعَلْلَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا تم پڑھے رہا ہو اپنے انجلوں میں اور اشکالات میں اِنَّمَ الْبَيَعُ وَبِسْنُ الرِّبَا لیکن آلللہُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے حلال کیا ہے بیعت و حرام کیا ریوان ہوا یوں یہ ہوا یوں سے مجھے شیر بیان آگے آئے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اطمال الابادی نے رضاِ حق پر ناضی رہ یہ حرصِ آرزو کیسا ریوان بیانا ہے